مبنیات کی بحث خروف ہیں فیل ماضی ہے اور فیل عمر ہے تو یہ خروف اور فیل ہیں کچھ اسم کوئی نہیں لیکن جس اسم کی ان میں سے کسی کے ساتھ مناسبت آگئی وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی اور مناسبت سے ہر مناسبت نہیں مراد میں نے بتلایا تھا کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں یعنی ان کی جگہ پر وہ آ جائے یا ان کی طرح محتاج ہو جائے یا وہ مبنی الاصل ان کے اندر چھپ جائے اس کے معنی ان کے اندر پایا جائے وغیرہ بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی یا کیا ہو واقع ہو اس حال میں کہ مرقب نہ ہو بھئی مرقب نہ ہو یعنی ایسی ترکیب میں واقع نہ ہو جس کے اندر اس کا عامل بھی موجود ہو سمجھ میں ہے یا تو سرے سے مرقب بھی نہ ہو یا مرقب تو ہو لیکن ایسی ترکیب میں ہو جس میں اس کا عامل نہ ہو تو یہاں صاحبِ کافیہ نے دو شرطیں ذکر کی مبنی کے لئے کیا پہلی شرط کیا کہ وہ اس کی مناسبت ہو اسم کی کس کے ساتھ مبنی ہو اصل کے ساتھ اور دوسری شرط کیا ذکر کی کہ وہ ترکیب ہی میں واقع نہ ہو یا ترکیب میں تو ہو لیکن ایسی ترکیب میں نہ ہو جس میں اس کا عامل ساتھ ہو بھی تو دو شرطیں ہیں تو آپ چاہے دونوں شرطیں پائی جائیں یا دونوں میں سے ایک کوئی ایک شرط پائی جائے تو وہ اسم کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا سمجھ میں آیا اور پھر انہوں نے مبنی کا حکم آپ کو بتلایا کہ اس کا آخر بدلتا نہیں عوامل کے بدلنے سے اور اس کے حرکتوں کے نام زمہ فتحہ کترہ ہیں اور سکون کا نام وقف ہے اور مبنی کے بتلایا تھا آج کس میں بتلایا آپ کو پھر ان میں سے زمین کی بہت کی بھئی زمین کسے کہتے ہیں جس کو متقلم کے لئے بدلت کیا گیا ہو یا یا مخاطب کے لئے بدلت کیا گیا ہو یا ایسے غائط کے لئے جس کا ذکر کیا ہو مقدم ہو چکا ہو اور یہ ذکر کا مقدم ہو نہ یا لفظن ہوگا یا معنن ہوگا یا حکمت لفظن ہی دو قسم پر ہے یا حقیقتا مقدم ہوگا یا حکمت تقدیرا مقدم ہوگا اور معنن بھی دو قسم پر ہے والا نہ معنن مقدم ہوگا اس کا ذکر کسی کلمے کے زمن میں یا یا سیاق کلام یا کوئی قرینہ اس پر کیا کر رہا ہوگا دلالت کر رہا ہوگا اور حکمت سے کیا مراد ہے کہ اس کا مرجع حکمت مقدم ہو چکا اس پر کیا مراد ہے ضمیر شان اور ضمیر صحصہ وغیرہ مراد ہے کسی طرح روبہ میں جو ضمیر آتی ہے پھر انہوں نے بتایا تھا ضمیر دو قسم پر ہے متصل اور منفصل اور پھر بتایا تھا کہ منفصل اسے کہتے ہیں جو مستقل بھی نفسی ہی ہو یعنی اکیلی قائم رہ سکے کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کی محتاج جبکہ متصل وہ ہے جو کہ اپنے وجود میں دوسرے کلمے کلمے کی محتاج ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور کلمہ آئے اور یہ اس کلمے کے لئے کیا بن جائے جز کی طرح بن جائے جیسے ضرابتو تو یبتوون ضمیر اکیل ہی نہیں آئے گی جب بھی آئے گی اس سے پہلے کیا آنا چاہیے ضرابہ کا لفتات ملا ہوا ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آئی بھائی تو مستقل بھی نفسی ہی جو ہے وہ الگ رہ سکتی ہے اور غیر مستقل بھی نفسی الگا نہیں رہ سکتی تو مستقل جو ہے غیر مستقل ہے اور منفصل مستقل ہے اور پھر بتایا تھا کہ یہ پھر مرفو ہوگی ضمیر یا منصوب ہوگی یا مجرور اور مرفو بتایا تھا وہ مستقل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل منصوب جو ہے وہ بھی مستقل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل بھی اور مجرور صرف کیا ہے مستقل ہے منفصل نہیں منفصل نہیں تو یہ پانچ انواع پر ہو گئی مرفو متصل مرفو منفصل منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور متصل اور پھر سب کی گردانیں بھی بتلائیں تھی صاحب کافیا نے اور صاحب کافیا نے گردانوں کے زمن میں جب مثالیں ذکر کی صاحب کافیا نے تو آپ کو ایک اور عظیب فائدہ حاصل ہوا کیا بتا چلا کہ ضمیر مرفو متصل صرف کس سے ملا کرتی ہے فیل سے اور ضمیر منصوب متصل وہ فیل کے ساتھ بھی ملا کرتی ہے اور حرد کے ساتھ بھی جبکہ ضمیر مجرور متصل وہ کس کے ساتھ ملا کرتی ہے اس سمعہ حرد کے ساتھ بھئی فَالْمَرْقُوعِ الْمُتَصِلُ خَافْتَنْ يَسْتَدِرُ بِالْمَعْضِي لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَتِ وَالْمُزَارِعِ لِلْمُتَكَلِّمِ مُطْلَقًا وَالْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبِ وَالْغَائِبَتِ وَفِالْصِفَتِ مُطْلَقًا اب آپ کو بتلا رہے ہیں یہ ضمیر کبھی بارض ہوا کرتی ہے اور کبھی ضمیر مستطر ہوا کرتی ہے بارض ہوگی نظر آئے گی مولانا سمجھنے آیا بھئی تلقوز ہوگا اور کبھی کیا مستطر ہوگی جیسے دیکھئے زاربہ زاربہ کا اثنات جب اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو تو پھر اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور وہ ضمیر کیا ہے مستطر ہے پوشیدہ ہے چھپی ہوئی تلقوز اور کبھی وہ ضمیر کیا ہوگی بارض ہوگی نظر آئے گی مولانا ظاہر ہوگی کیا ہوگی جیسے زاربہ زاربہ کے اندر کیا ہے تو وہ ضمیر بارض ہے تو یہ ضمیر متصل یہ بارض بھی ہو سکتی ہے اور مستطر بھی اب یہ مستطر کن کن سیغوں میں آئے گی ضمیر وہ صاحب کافیہ آپ کو بتلانے لگے ہیں تو کہتے ہیں فَلْمَرْفُوْا اور مُتَصِلُ وَخَاصَّةً مَرْفُوْا مُتَصِلُ خاص طور پر یَسْتَتِرُ وَفِلْمَاضِي وہ مُتَصِلُ ہوتی ہے کس کے اندر ماضی میں خاص طور پر کہا بھئے مَرْفُوْا مُتَصِل مَرْفُوْا معلوم ہوا مَنصوب مُتَصِل بھی نہیں مجرور مُتَصِل بھی وہ دونوں کبھی مُتَصِل نہیں ہوں گی ہمیشہ بارض ہوں گی صرف کون مُتَصِل ہو سکتی ہے مَرْفُوْا مُتَصِل مُتَصِل ہو سکتی ہے اس لیے کہ مَرْفُوْ مُتَصِل کس کے ساتھ جڑے گی فیل کے ساتھ اور یہ فیل کے لیے جُد کی طرح ہوا کرتی ہے لہٰذا اس میں کبھی مُتَصِل بھی ہو جاتی ہے صورت سمجھ میں آئی بھئے خاص طرح کی دی کیا بتلایا کہ مَنصوب مُتَصِل یا مجرور مُتَصِل وہ مرادہ ان میں استثار نہیں آئے گا فَالْمَرْفُوْا مُتَصِل خاص طرح پر يَتَصِل فِلْمَاظِ پوشیدہ ہوتی ہے چھپتی ہے فِلْمَاظِ الْإِسْلَامَ آیا ماضی پر اور الْإِسْلَامَ کی ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی جیس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے تو پوشیدہ ہوتی ہے اس ماضی میں یوں ترجمہ کرنا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہ مَرْفُوْ مُتَصِل خاص طور پر کچھ مُتَصِل ہوتی ہے فِلْمَاظِ اس ماضی میں لِلْغَائِبِ جو کس کے لئے ہو غائب کے لئے ہو وَلْغَائِبَتِ اور غائبہ کے لئے ہو وہ ماضی جو غائب کے لئے ہو والانا یعنی غائب سے کیا بات ہے یہاں وَاحِد مُذَكَّر غَائِب کیونکہ غائب کونسا سیغہ لائے وَاحِد وَاحِد کا سیغہ ہے مُذَكَّر کا سیغہ ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو کونسا مراد ہے وَاحِد مُذَكَّر اور وہ کونسا سیغہ ہے پہلا پہلا سیغہ ماضی کا ذارہ کا ناصارہ جمعہ سمجھ میں آیا سمع استخراجہ وغیرہ جو بھی ماضی کے پہلے سیغے سارے مراد ہو گئے وہ ماضی جو کس کے لئے ہو غائب کے لئے یعنی کونسا سیغہ وَاحِد وَاحِد مُذَكَّر غائب پہلا سیغہ وَلْغَائِبَتِ اور کونسا سیغہ وَاحِد مُونَس غائبہ کا سیغہ یہ کونسا سیغہ ہوتا ہے چوتھا سیغہ کونسا چوتھا سیغہ ان میں ضمیر مستطر ہوگی کب جبکہ ان کا اسناد جس میں ظاہر کی طرف نہ ہو آپ نے پڑھا یا نہیں زارابہ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں تو اب زارابہ کے اندر ضمیر ہے نہیں جب زیدن آگے خود فائل آ رہا ہے زارابہ فائل چاہتا تھا زیدن آ کے فائل آ گیا تو اب اس کے اندر ضمیر مستطر ہے نہیں لیکن اگر زیدن آ کے نہ آتا تو پھر زارابہ کے اندر کیا ماننی پڑتی ضمیر ماننا پڑتی سورہ سمجھ میں آئی اسی لئے میں نے کہا کہ ماضی غائب کے سیغے میں ضمیر مستطر ہوگی جبکہ اس کا اسناد اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو اگر اس میں غائبہ کے سیغے کے اندر بھی ضمیر ہوگی جیسے زارابت اس کے اندر کیا ہے کونسی ضمیر ہے یہ ضمیر یہ جو تا آ رہی ہے یہ تانیز کے علامت ہے یہ فائل نہیں سورہ سمجھ میں آئی یہ زارابت کے اندر تا کیا ہے تانیز کے علامت یہ صرف یہ بتلا رہی ہے کہ اس فیل کا اسناد مؤنس کی طرف ہو رہا ہے مضسر کی طرف نہیں تو ضمیر مستطر ہو مستطر ہوگی اس ماضی کے اندر جو غائب کے لئے ہو غائبت اور غائبہ کے لئے یاد رکھو پہلا اور چوتھا سیغہ ان کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی کسی کا فائل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا ہمیشہ ضمیر آئے گی ان کے فائل کیا آئے گی زارابہ اس کا فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی زارابہ زیدن آپ کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح زارابت ہے چوتھا سیغہ اس کے اندر فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور آگے فائل اس کا اس میں ظاہر بھی زارابت ہندن یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور ہندن زارابت اب زارابت کے اندر کیا ہے جب میں نے کہا ہندن زارابت ضمیر آئے گی کیونکہ ہندن مقدم ہو گیا فیل پر اور فائل کبھی فیل پر مقدم معلوم ہوا ہے زارابت کے لئے فائل چاہیے اور آگے تو کوئی فائل آ نہیں رہا معلوم نہیں کیونکہ زید آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے لیکن اگر آپ نے زید کو مقدم کر دیا اور یوں کہا زید ان زارابت تو اب زید بن گیا مقتدہ اب یہ فائل نہ رہا کیونکہ فائل کبھی فیل پر مقدم تو اب زارابت کے اندر ضمیر ہوگی وہ فائل کو چاہتا ہے زارابت اور اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی صغہ کا فائل آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا بلکہ انہی کے اندر کیا ہوگی ضمیر ہوگی تو کہتے ہیں مرکو متصل خاص طور پر مستصل ہوتی ہے اس ماضی میں جو غائب کے لئے ہو اور غائبہ کے لئے یعنی پہلا چوتھا صغہ مراد ہے مزارعی اور اس کا آتب ماضی پر ہے اور مزارع کے اندر للمتقلم کسی غیر میں وہ مزارع جو کس کے لئے ہو متقلم کے لئے ہو کس کے لئے ہو مستقن یعنی مستقن متقلم کے لئے یعنی چاہے واحد متقلم کے لئے ہو چاہے متقلم محل غیر کے لئے ہو سورہ سمجھ جسے آپ جوہ متقلم کہتے ہیں واحد متقلم کا سیغہ ہو چاہے ان میں ہمیشہ ضمیر کیا ہوگی مستطر ہوگی آزر نظریبو آزر کے اندر ہمیشہ کونسے ضمیر چھپی ہوئی ہوگی نحنو نحنو آزر کے اندر علف فائل نہیں کبھی بھی یاد رکھنا کیوں اس لئے کہ علف تو آزر نظریبو فیل پر علف مقدم ہے اور کبھی فائل فیل پر مقدم یہ صرف متقلم کے علامت ہے اور نظریبو کے اندر نون مقدم ہے یہ فائل نہیں ہے فائل تو کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا فیل کے بعد آیا کرتا ہے تو اس کے اندر کونسی ضمیر ہے نظریبو پورا سمجھ میں آ رہی ہے تو یاد رکھو بات ماضی میں اور بھی بات یاد رکھیں کہ باقی سیغوں کے اندر ہمیشہ ضمیر فائل ہوگی دیکھئے گردان میں ضاربہ اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے ضاربہ ضاربہ اس کے اندر ہمیشہ فائل کیا ہوگا یہ ضمیر تصنیہ کی یہ ضاربہ خود کیا ہے ضاربہ کے اندر ضمیر ہے فائل تصنیہ کی ضمیر ہے ضاربہ کے اندر فائل کیا ہے یہ واؤ فائل کی ضمیر ہے ہم کبھی نہ کہنا ضاربہ کے اندر ہم ضمیر نہیں بلکہ کون سی ہے اور اور یہ وہ کسی زمیر ہے جمع مذکر غائب کی اور زارہ بط کے اندر کونسی زمیر ہے یہ زمیر ہے یہ تا زمیر نہیں ہے بلکہ یہ صرف تانیز کی علامت ہے زارہ بطا اس کے اندر کیا فائل ہے علف فائل ہے اور تا وہی تانیز کی علامت ہے اور زارہ بنا اس کے اندر کونسی زمیر ہے نون ہے والانا سمجھ میں آیا یہ جمع مونت کی علامت ہے یہ زمیر ہے اور آگے ضربتہ اس کے اندر کونسی زمیر ہے تا بھئی ضربتما اس کے اندر کونسی زمیر تما ضربتم کے اندر تم زمیر ہے ضربتی کے اندر تی یون زمیر ہے کیا ہے تا کہلیں الآلخ باد تا کی طرح تا زمیر ہے اور ضربتما اس کے اندر پھر بھئی تما زمیر زرب سنہ کے اندر سنہ ضمیر ہے جمع مولنس حاضر کی اور زرب سو کے اندر تو ون ضمیر کہہ دیں یا تا کہہ دیں کیا کہہ دیں یاد رکھو یہ زرب سی زرب سا زرب سی زرب سو ان تینوں کے اندر فائل کون ہے تا ہے کونسے ضمیر ہے اس کو کیا کہیں گے تا تا عام نام ہے زرب سو کی بھی تا اس کو بھی تا ہے یہ بھی تا ہے زرب سو میں یہ بھی کیا ہے تا زرب سو میں بھی کیا ہے تا لیکن ہر ایک کا الگ الگ نام لینا ہے تو پھر یہ نہ کہنا کہ زرب سو میں تو ضمیر ہے زرب سو میں تی ضمیر ہے زرب سو میں تا ضمیر ہے نہیں بھئی نام لینا ہے تو نام کتنے حروف پر مشتمل ہوگا تین پر حروف پر مشتمل ہوگا تو لہٰذا زرب سو کے اندر یوں کہیں تو ون ضمیر ہے کیا ہے تو ون ضمیر ہے تا زمین پر کیا رہا ہے زمہ اور تو ایک حرف ہے زمے کے ساتھ مناسب کون سا حرف علت ہے وو تو دو وو ملا دو کیا بن گیا تو وون کیا بن گیا اور زہرہ بسی کے اندر بھئی تا بے کسرا ہے اور کسرا کے مناسب کیا ہے یا تو اس کے ساتھ دو یا ملا دو یہ کیا بن گئی زمین تی یون زمین اور تا کے ساتھ زہرہ بسا کے اندر تا پر فتحہ ہے تو کیا لے آؤ دو علف تو آسانی کس سے بدل جائے گا حمزہ سے تو کیا بنا تا بھئی کیا تا تو اگر عام نام لینا ہے تو یوں کہو تا فائل ہے ان میں کیا ہے زرفتو میں بھی تا فائل زرفتی میں بھی تا فائل زرفتا میں بھی یہ عام نام ہے تینوں پر بولا جا سکتا ہے اور اگر ہر ایک الگ الگ خاص نام لینا ہے تو زرفتو میں توبون زرفتی میں تی یون زرفتا میں تاؤں بھئی پورا سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والمزارعی اور مزارع کے اندر وہ مزارع للمتقلمی کس کے لئے ہو متقلم کے لئے متلقن یعنی چاہے واحد متقلم ہو چاہے متقلم مال غیر ہو والمخاطبی اور اسی طرح وہ مزارع جو کس کے لئے ہو مخاطب کے لئے ہو ہو بھئی کونسا ہے مخاطب کے لئے تذریبو کیا ہے تذریبو کے ساتھ آخر میں کوئی ضمیر ملی ہے را دراب با یہ تو فیل کا مانکہ ہے اس کے بعد آگے کوئی اور حق ملا ہوا ہے نہیں معلوم ہوئے ضمیر مستطیر ہوگی اس میں ہمیشہ والغائبی مزارع غائب کا سیغہ کونسا ہے یعظریبو یعظریبو سورت سمجھ میں آئی اور والغائبی کونسا سیغہ ہے یعظریبو یعظریبو کے آخر میں کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے نہیں تو اس کے اندر یعظریبو میں ہمیشہ ضمیر ہوگی جب اس کا اس ناج اس میں ظاہر کی طرح نہ ہو ورنہ تو ضمیر اس کے اندر نہیں ہوگی یعظریبو زیدن کہا اب یعظریبو میں کوئی ضمیر ہے نہیں لیکن صرف زیدن یعظریبو کہا تو اب آگے فائل نہیں آرہا تو اس کے اندر ضمیر والغائبتی اسی طرح غائبہ مزارہ غائبہ بھائی کون سا ہے تذریبو تذریبو کے آخر میں کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہے نہیں معلوم ہو اس کی اندر ہمیشہ ضمیر ہے مستطیر ہوگی بشرتے کے آگے اس کا فائل اس میں ظاہر تو تذریبو میں ضمیر ہے لیکن اگر کہا تذریبو ہندون اب تذریبو میں ضمیر ہے نہیں تو تذریبو میں ضمیر کب آئے گی جبکہ آگے اس کا فائل اس میں ظاہر نہ ہو وفید صفتی مطلقن اور صفت کے اندر مطلقن بھئی بھئی صفت کے سیغوں میں فائل ہمیشہ ضمیر فائل کی مستطیر ہوگی جبکہ آگے فائل اس میں ظاہر نہ ہو صفت سے کیا مراد ہے صفت کے سیغے مراد ہیں چاہے اس میں فائل ہو چاہے اس میں مقبول ہو چاہے صفت مشبع ہو چاہے اس میں تفضیل ہو اس میں فائل کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا اس میں مقبول کس کا تقاضہ کرتا ہے نائب فائل کا صفت مشبع کس کا تقاضہ کرتی ہے فائل کا اس میں تفضیل کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا تو یہ چاروں صفت کے سیغے ہیں لیکن یہ فائل یا نائب فائل کو چاہتے ہیں ان کے بغیر نہیں آسکتے جیسے زاربہ فائل کے بغیر نہیں آسکتا زوریبہ نائی فائل کے بغیر نہیں آسکتا اسی طرح زاربن مضروبن ازرابو اور اس میں تفضیل وغیرہ یہ بھی کس کو چاہتے ہیں صفت کے سیغے بھی ہمیشہ کس کو چاہتے ہیں فائل یا نائی بھی فائل کو چاہتے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ صفت کے سیغوں میں عموماً آپ کو ضمیر فائل صفت کے سیغوں میں فائل آپ کو عموماً نظر نہیں آئے گا اس لئے کہ فائل انہی کے اندر کیا ہوا کرتی ہے ضمیریں مستطر ہوا کرتی ہے کیا ہوتی ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ زاربہ زاربہ زاربو یہ علیف اور وغزہ فیل کے اندر کیا بنایا تھے آپ نے فائل تو زاربن زاربانی زاربونا اس کے اندر بھی کیا رہا ہے علیف اور وغزہ تو جب زاربانی تسمیہ میں تو مستطر نہ رہی زمیر زاربونا جمع کے اندر تو زمیر مستطر نہ رہی تو زمیر بارض آگئی اور آپ تو زمیر مستطر کی بات کر رہے ہیں تو جواب یہ مرانا یہ جو صفت کے سیغے جو ہیں ان کے اندر یہ جو علیف اور وغزہ آتے ہیں یہ فائل کی زمیریں نہیں ہیں یہ صرف تسمیہ اور جمع کی حلامتیں ہیں بھئی زاربا زاربا یہ فیل کے اندر علیف تو کیا ہے زمیر ہے زاربو کے اندر یہ وغ کیا ہے زمیر فیل کے اندر تو یہ علیف اور وغزہ زمیر ہیں لیکن صفت کے سیغے زاربانی اور زاربونہ کے اندر یہ علیف اور وغ فائل کے زمیر ہیں بلکہ یہ صرف کس چیز کے علامتیں ہیں تسمیہ اور جمع کی زاربانی میں یہ علیف تسمیہ کے علامت زاربونہ میں یہ وغزہ کیا علامت دلیل کیا ہے اس بات کی دلیل یاد رکھو بھئی ہمیشہ یہ مسئلہ بھولے گا نہیں آپ کو دلیل اس کی یہ کہ اگر یہ ضمیر ہوتی تو ضمیر کبھی بدلتی نہیں کیونکہ ضمیر تو کیا ہے مبنی ہے لیکن یہی زاری بانی زاری مونہ کو دیکھیں یہ ان میں علف اور وو بدل جاتے ہیں حالت رفعی میں آپ کہتے ہیں زاری بانی اور حالت نصبی جری میں کیا کہتے ہیں زاری بانی بھئی یہ دیکھا علف کس سے بدل گیا یا سے زاری مونہ حالت رفعی میں وو کے ساتھ کہتے ہیں حالت نصبی جری میں آپ کس کے ساتھ کہتے ہیں زاری بینہ یہ وو کس سے بدل گیا یا سے یہ دلیل ہے اس بات کی یہ علف اور وو فائل نہیں ضمیر نہیں اگر یہ ضمیر ہوتے تو ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہ آتی دوسری دلیل یہ کہ اگر یہ فائل ہوتے تو پھر صرف صفت کے سیغوں میں آیا کرتے یہ اس میں جامد میں بھی آتے ہیں رجلن اس میں جامد ہے رجلانی اس میں بھی کیا آ گیا علف حالانکہ رجل کا لفظ کوئی فائل کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا تقاضہ ہی نہیں کرتا پھر بھی اس میں علف آ رہا ہے نیز اززیدونہ دیکھو وہ آ رہا ہے اس میں جامد کے اندر بھئی حالانکہ زید کا لفظ فائل کا تقاضہ کرتا ہے نہیں فیفت کے سیغے تو فائل ہیں فائل کا تقاضہ کرتے ہیں ظاہر اب کمانا پٹائی کرنے والا تو کوئی پٹائی کرنے والا چاہیے یا نہیں چاہیے مضروف تمہارا جس کی پٹائی کی گئی تو کوئی مضروف چاہیے یا نہیں چاہیے سمجھ میں آیا ان کے لئے تو فائل کی ضرورت ہوتی ہے اس میں جامعیت کے لئے تو فائل یا نائیب فائل کی ضرورت لیکن ان میں بھی یہ علف اور واؤ آتا ہے معلوم ہوا یہ دراصل ضمیریں نہیں ہیں صرف تسنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں یہ بات سمجھ میں آگئے اسی لئے کہا وفی صفت مطلقن صفت کے اندر مطلقن ہمیشہ کیا ہوگی مطلقن کا کیا مانا چاہے صفت کا سیغہ مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جامع ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو ان کے اندر ہمیشہ کیا چھپی ہوگی ضمیریں مستطر ہوگی بشرتے کے آگے ان کا فائل اس میں ظاہر نہ ہو اگر اس میں ظاہرہ تصولق بات ہے لیکن بہرحال ان میں جو علف اور واؤ آتے ہیں وہ فائل نہیں ہیں وہ تو صرف فائل کی علامتیں ہیں تصنیہ جمع کی علامتیں ہیں یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئے ہیں اب یہاں اقیم سی ترکیب کا ذافتہ آپ کو بتلا دوں یاد رکھو میں کہتا ہوں انتا زاربن انتا زاربن ہوا زاربن میں نے کہا ہوا زاربن کیا ترکیب آپ کریں گے ہوا مبتدہ زاربن سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر کون سے ضمیر ہے ہوا ضمیر غائب کی کیونکہ اس کو کس سے ہم نے جوڑنا ہے غائب سے جوڑنا ہے تو ضمیر بھی غائب کی نکالی بھئی تو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے ہوا کے لئے مبتدہ خبر مل کا جملہ اس میں تو یاد رکھو یہ صفت کے سیغے کو جس کے لئے خبر بنائیں گے اس کے مطابق اس میں ضمیر نکالیں گے اگر اس کو غائب کے لئے خبر بنا رہے ہیں تو غائب کی ضمیر نکالیں گے اگر اس کو متقلم کے لئے خبر بنا رہے ہیں تو متقلم کی ضمیر نکالیں گے اگر مخاطف کے لئے خبر بنا رہے ہیں تو کونسی ضمیر نکالیں گے مخاطب کی اب میں کہتا ہوں آپ بتائیے آنا زاربن آنا اب زاربن کے اندر کونسی ضمیر ہوگی آنا کی ضمیر ہوگی سمجھ میں آیا ترقیبیوں ہوگی آنا مقتدہ زاربن صغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل اور فائل آگے کوئی آ رہا ہے نہیں معلوم ہوئے اسی کے اندر کیا چھپی ہوئی ہے زمیر چھپی ہوئی ہے اور کونسی ضمیر نکالیں گے آنا کونسی ضمیر آنا اس لئے کہ یہ زاربن کس کی خبر بن رہا ہے متقلم کی ضمیر کے لئے خبر بن رہا ہے تو ضمیر بھی کونسی نکالیں گے متقلم والی نکالیں گے تو زاربن صغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر آنا کے لئے خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اس میں اب میں مخاطب کی ضمیر لاتا ہوں انتا زاربن اب زاربن کے اندر کونسی ضمیر ہے انتا ہے کیا ہے انتا کیونکہ خبر ہم نے کس کے لئے بنایا انتا کے لئے تو ترکیب کیسے ہوگی انتا مقتدہ ضاربن صغہ اس میں فائل اس کے اندر انتا ضمیر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ انتا کے لئے کیا ہوئی خبر مقتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا بات سمجھ میں آئی معلوم بہا غائب کے لئے کونسی ضمیر نکالیں گے غائب کی متقلم کے لئے کونسی ضمیر نکالیں گے متقلم کی اور غائب مخاطب کے لئے مخاطب کی اب دیکھئے اب آپ مجھے بتلاتے جائے ہما زاربانی کیا ترکیب ہوگی ہما مقتدہ زاربانی صغہ اس میں فائل اس کے اندر ہما زمیر یا یہ علف زمیر ہما زمیر یہ علف تو زمیر اس کے اندر نہیں ہما زمیر فائل بھئی تو یہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شوے جملہ ہو کر ہما کے لئے خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا جی آپ آگے چلیے انتما زاربانی اب زاربانی میں کونسی زمیر انتما نحنو زاربونہ اس میں کونسی زمیر نحنو بھئی نحنو زاربونہ میں کونسی زمیر بھئی نحنو ہے بھئی اور آگے کیا بھئی جمع ہم زاربونہ اب زاربونہ میں کونسی زمیر ہم انتم زاربونہ اب کونسی زمیر آزاربونہ میں انتم اور نحنو زاربونہ اب کونسی زمیر اس میں نحنو ہے بھئی نحنو بھئی اسی لئے کہا وفی صفت مطلقا صفت کے اندر مطلقا زمیر مستطر ہوگی چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو وَلَا يَسُوغُ الْمُنفَصِلُ اِلَّا لِتَعَذُّرِ الْمُتَصِلِ وَدَالِكَ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى آمِلِهِ اَوْ بِالْفَصْلِ لِغَرْضٍ اور جائز نہیں ہے وَلَا يَسُوغُ اَلَا يَجُوزُ اور جائز نہیں ہے مُنفَصِل زمیر اِلَّا لِتَعَذُّرِ الْمُتَصِلِ مگر متصل زمیرِ متصل کے متعذر ہونے کے وقت بھئی جس وقت کیا ہو جائے زمیرِ متصل کا لانا ممکن نہ رہے بھئی یاد رکھو کلامِ عرب میں اصل ہے زمیرِ متصل کس کو لائے جائے بھئی زمیرِ متصل کیونکہ کلام کو مختصر ہونا چاہیے خیرُ الْقَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور دلالت کرے پوری طرح تو لہذا اختصار زمیرِ متصل مختصر ہوتی ہے یا منفصل مختصر ہوتی ہے مختصر کیا ہوا کرتی ہے مختصر تو لہذا جب تک متصل سے کام چل سکتا ہو زمیرِ منفصل کا لانا جائے ہاں ایسا مقام آ گیا کہ زمیرِ متصل کا لانا ممکن ہی نہ رہا تو پھر کونسی زمیر لائیں گے منفصل یہ بات سمجھ میں آئی اصل کیا ہے کس کو لائے جائے زمیرِ متصل کو اگر متصل لانا ممکن نہ رہے پھر کس کو لائیں گے زمیرِ یہی بات کر رہے ہیں وَلَا يَسُّوْغُ اَجْجَائِزْ نَيْا اَلْمُنفصل اَيْزَمِيرُ اَيْزَمِيرُ المُنفصل زمیرِ منفصل کَلانا اِلَّا لِتَعْذُرِ مُتَصِلِ مَغَرْ زمیرِ متصل کے ممکن نہ ہوتے ہوئے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے وَزَالِكَ اور وہ جو تعذر ہوگا کس وجہ سے ہوگا کیوں متصل کا لانا ممکن نہیں ہوگا کہتے ہیں ان وجہوں سے ہوگا کچھ وہ صاحب کافیہ وہ وجہ بتا رہے ہیں بھئی وَزَالِكَ بِتَقْدِيمِ عَلَى آمِلِهِ بَسَبَبْ اپنے آمِل پر مقدم ہونے کے اور وہ ضمیر متصل کا لانا ممکن نہیں ہوگا بسبب ضمیر اپنے آمِل پر مقدم ہوگئی تو اب مجبوراً کونسی ضمیر لانا پڑے گی منفصل لانا پڑے گی متصل کیونکہ متصل پہلے آتی ہے آمِل کے ساتھ آمِل سے پہلے ہوتی ہے یا آمِل کے بعد اس کے ساتھ آ کر جڑتی ہے زارہ بار زارہ بار یہ علم پہلے جڑ گیا یا زارہ بار کے ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ جڑا زارہ راب بار پورے ہوگئے تو اس سے آگے ضمیر آئی زارہ بود زارہ راب بار پورے ہوئے تو پھر اس کے بعد کیا جڑا ساتھ آگے وہ تو جو ضمیر جڑتی ہے وہ بعد میں جڑتی ہے آخر کی جانت جڑتی ہے شروع میں نہیں جڑے گی شروع میں نہیں جڑے گی آپ کیا چاہتے ہیں اس ضمیر کو میں آمیل پر کیا کر دوں مقدم کر دوں جب آپ ضمیر کو آمیل پر مقدم کریں گے تو ضمیر آمیل پر مقدم ہو گئے اب اس کے جڑنے کی کوئی صورت ہے کیونکہ مستثل تو بعد میں جڑا کر دیا اور یہ ضمیر تو کیا ہو گئے مقدم ہو گئے اور جب مقدم ہوئے تو اب مجبوراً مستثل نہیں لائیں گے کونسے لائیں گے منفصل لائیں گے صورت سمجھ میں آئی ایک صورت یہ وَذَلِكَ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى عَامِلِهِ اور وہ بسبب مقدم کرنے کے ہے عَلَى عَامِلِهِ اپنے عامل پر بھئی صاحبے کافی اثاثات مثالیں بھی ذکر کریں گے ڈیرھ دو سطر بات دیکھیں آگے آ رہا ہے مِسْلُو یا نَحْو اِيَّا کا ذَرَبْتُو آ رہا ہے یا نہیں بھئی یہ ہے پہلی مثال اصل میں تھا دیکھو ذَرَبْتُو کا میں نے آس کی پٹائی کی کاف ضمیر کیا تھی مفہول اور متصل ہے اور اصل بھی کیا ہے کس کو لائے جائے متصل لیکن میں کلام کے اندر حقر پیدا کرنا چاہتا ہوں تخصیص کرنا چاہتا ہوں اور تخصیص کے لئے ضروری ہے کہ اب میں کیا کر دوں ضمیر کو مقدم کر دوں کاف ضمیر کو کیا کر دوں ذَرَبْتُو کا مانا تو ہے میں نے آپ کی پٹائی کی کوئی تخصیص نہیں ہے لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ ہی کی پٹائی کی ہے تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ اس معمول کو کیا کر دیا جائے عامل پر مقدم کر دیا جائے تو جب مفہول مقدم ہو جائے گا تو کون سا مانا آ جائے گا تخصیص والا تو تخصیص کا مانا ادا کرنے کے لئے میں ضمیر کو مقدم کر دیتا ہوں اور جب مقدم کر دیا تو اب ضمیر متصل لانے کی صورت ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ زَرَبْتُو جی کہ تو متصل ہے وہ تو اکیلی آتی ہی نہیں ہے تو اب مجبوراً اس کو کس سے بدلنا پڑے گا منفصل ایعاقہ سے ایعاقہ زَرَبْتُو میں نے آپ ہی کی پٹائی کی ہے ایعاقہ زَرَبْتُو کا کیا مانا ہوگا میں نے آپ ہی کی پٹائی کی ہے آپ ہی کی پٹائی یعنی میں نے اپنی زَرَبْتُو آپ کی ذات میں بند کر دیا کسی اور کی میں نے پٹائی نہیں کی تو دیکھا ضرَبْتُو کا مانا کیا تھا میں نے آپ کی پٹائی کی کوئی حسر تھا کوئی حسر نہیں تھا لیکن اب آپ کیا فائدہ دینا چاہتے ہیں حسر کا فائدہ دینا چاہتے ہیں اور حسر کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو محفوض کو مقدم کریں گے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ ہی کی پٹائی کی ہے تو اس کے لئے یعنی کو کیا کیا آپ زمین کو مقدم کیا جب مقدم کیا تو اتصال کی کوئی صورت نہیں جب اتصال کی کوئی صورت نہیں تو اس کو کیا کرنا پڑا منفصل لانا پڑا یعنی کا ذَرَبْتُو کا حام یہ ایک کی مثال آگے آرہا ہے اَوْ بِالْفَسْلِ لِغَرْضِينَ یَا بَسَبَبْ فَسَلْ کرنے جُدَا کرنے کے لِغَرْضِينَ کسی غرض کے بھئی کسی غرض کی وجہ سے کیا ہے مقدم کرنے کی وجہ سے بھئی کسی غرض کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں زمین کو مستثل کے بجائے کیا لانا پڑتا ہے آپ کو منفصل جیسے آگے مثال دیکھئے وَمَا ذَرَبَكَ إِلَّا آنَا وَمَا ذَرَبَكَ إِلَّا آنَا آپ کی پٹائی نہیں کی مگر میں نے یعنی آپ کی پٹائی صرف میں نے کی ہے آپ کی پٹائی اب یہاں پر مَا وَالِلَّا کے ذریعے آپ حسر رہنا چاہتے تھے اور مَا وَالِلَّا کے ذریعے حسر لانا رہے ہیں تو فائل کو کس کے بعد ذکر کرنا چاہتے ہیں جی اللہ کے بعد فائل کو کس کے بعد لانا چاہتے ہیں کہ آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ پٹائی کرنے والا صرف میں ہوں آپ کی پٹائی کرنے والا صرف میں ہوں تو فائل کی فائلیت کے اندر حسر لانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ فائل کو کس کے بعد ذکر کیا جائے اللہ کے بعد اور جب اللہ کے بعد فائل کو ذکر کریں گے تو فیل پہلے ہوا فائل اللہ کے بعد ہوا تو اب اتصال کی کوئی صورت ہے اب اتصال کی صورت نہیں درمیان میں اللہ آ رہا ہے تو مجبوراً کونسی ضمیر لانا پڑے گی منفصل اسی لئے آنا لے آئے یاد رکھو یہ آنا اس ترکیب میں فائل ہے ذرابہ کے لئے ما ذرابہ کا اللہ آنا یہ آنا کیا بن رہا ہے ذرابہ کے لئے فائل بن رہا ہے فائل بھئی آپ پہ ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہ آنا ذرابہ کے لئے کیسے فائل بن گیا ذرابہ تو صغہ ہے غائب کا اور آنا تو کونسی ہے ضمیر ہے متقلم جہازہ یہ اس ذرابہ کے لئے کیسے فائل بن گئی تو جواب یہ مالانا کہ در اصل آنا فائل نہیں فائل یہاں محضوف ہے مستثنہ منہو اصل میں تھا وما ذرابہ کا احدن الا انا آپ کی کسی نے نہیں پٹائی کی سوائے میرے تو اصل فائل تھا احدن وہ مستثنہ منہو تھا اس کو حضف کر دیا گیا اور جب اس کو حضف کیا تو آپ ذرابہ فائل چاہتا تھا انا کو اب اس کا کیا بنا دیا گیا فائل بنا دیا گیا سورت سمجھ میں آئی تو اصل فائل کون ہے احدن ایک جواب اشکال کیا ہوا کہ ذرابہ کے لئے انا کو آپ کیا بنا رہے ہیں فائل یہ تو درست نہیں کیونکہ وہ غائب کا سیغہ ہے ذرابہ اور انا تو کونسی ضمیر ہے بہلا جواب میں نے کیا دے دیا کہ دراصل انا فائل نہیں فائل تو یہاں پر محضوف ہے لیکن چونکہ وہ حضف ہو گیا تو اب ہم نے کس کو فائل بنا دیا انا کو دوسرا جواب کہ بھئی یہ انا ضمیر منفصل ہے اور ضمیر منفصل کس کے درجے میں ہوا کرتی ہے اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتی ہے اس میں ظاہر اور میں نے بتایا تھا اس میں ظاہر جے اس میں ظاہر تو جب یہ اس میں ظاہر کے درجے میں ہے اور ذرابہ کے لئے ذرابہ زیدن کہنا صحیح ہے صحیح نہیں تھا صحیح تھا تو ذرابہ کے لئے اس میں ظاہر جب فائل آ سکتا ہے تو یہ انا ضمیر منفصل یہ بھی تو کس کے درجے میں ہے اس میں ظاہر لہٰذا یہ بھی اس کے لئے فائل بن سکتی ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تیسری بات بھئی وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں متصل کا لانا ممکن نہیں تو منفصل لانا پڑے گی ضمیر اور بالحضفی یا کس سبب سے بسبب حضف کرنے کس کو حضف کرنے آمیل کو آمیل کو آپ نے حضف کر دیا جب آمیل کو حضف کر دیا تو اب اتصال کی کوئی صورت ہے آمیل تو حضف ہے ضمیر تو مذکور ہے اور مذکور کو محضور سے جوڑا جا سکتا ہے نہیں لہٰذا اب متصل نہیں لاتا سکتے کونسی لانا پڑے گی منفصل جیسے دیکھئے وَإِيَّاقَوَشَّرَّ اِيَّاقَوَشَّرَّ یہ تحضیر ہے آپ نے پڑا تھا اِيَّاقَوَالْأَسَدَ جیسے تو اِيَّاقَوَشَّرَّ اصل میں کیا تھا اِتْتَقِ نَفْسَكَ اِتْتَقِ نَفْسَكَ وَشَّرَّ اِتْتَقِ نَفْسَكَ وَشَّرَّ تو یہاں پر حامل حضف ہو گیا آہ تو اب کاف ضمیر متصل لانے کے کوئی صورت نہیں لہٰذا اس کو کونسی ضمیر لانا پڑی یہاں منفصل لانا پڑے گی اور اور بِقونِ الْعَامِلِ مَانَوِيًّا یا عامل کے مانوی ہونے کی وجہ سے عامل کیا ہوا کرتا ہے مانوی ہوتا ہے اور جب عامل مانوی ہو تو آپ ضمیر تو ہے لخ اور عامل ہے مانا تو عامل لخ کو مانا سے جوڑا جا سکتا ہے کوئی صورت ہے نہیں تو اب اتصال کی کوئی صورت نہیں لہٰذا کونسی ضمیر لانے پڑے گی منفصل لانا پڑے گی جیسے انا زیدن انا مقتدہ زیدن اس کے خبر اور یہ مقتدہ خبر ہیں اور مقتدہ میں عامل کون ہوا کرتا ہے ابتدہ اور ابتدہ کیا ہے عامل مانوی ہے اور اب عامل مانوی جب انا میں عامل ہے تو انا کو عامل سے ہم جوڑ سکتے ہیں یہاں جوڑنے کی کوئی صورت نہیں کیونکہ وہ معنی ہے اور انا لفظ ہے اور لفظ کو معنی کے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں جب مجھ اتصال کی کوئی صورت نہ رہی اتصال ممکن نہ رہا تو کونسی ضمیر لائے ضمیرے منفصل اور حرفا یا عامل کیا ہو حرف ہو وَالزمیر مرخو اس حال میں کہ ضمیر کیا ہو مرخو ہو عامل حرف ہو اور وہ جو ضمیر ہے معمول وہ کیا ہو مرخو ہو جیسے اگلی مثال ہے وَمَا أَنْتَ قَائِمًا ترکیب یہ ہے مَا مُشَابِبِ لَيْسَا اَنْتَ مَرْفُو ہے اس کا اسم قائمًا منصوب اس کے خبر مَا مُشَابِبِ لَيْسَا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا جملہ اسمیا خبریا تو اَنْتَ لے کر آئے ضمیرے مرخو لے کر آئے ضمیرے مرخو منفصل لے کر آئے متصل نہیں لاسکتے کیوں نہیں لاسکتے اس لئے کہ ضمیرے مرخو متصل جو ہے وہ صرف کس کے ساتھ ضمیرے مرخو متصل صرف کس کے ساتھ جڑا کرتی ہے فیل کے ساتھ اور تو یہاں تو عامل ہے حرف تو حرف کے ساتھ ضمیرے مرخو متصل جڑ ہی نہیں سکتی تو اب مجبوراً کس کو لانا پڑا ضمیرے منفصل کو لانا پڑا چلیے بس کرتے ہیں بھئی کل پڑھیں انشاءاللہ در حاضر والمراء واللہ هو علم بنافقت الکلام